انشاءاللہ یہ یاسین ہے تو اس کے بھی آپ کو انشاءاللہ جانور دکھائیں گے نکوڑے وغیرہ اچھی ہیں اس پیچھے دیکھ لیں سب کے اچھی جانور ہیں اس کے بعد آج کھڑے ہوگا مندرہ شیک کریں گجران والا منڈی میں کھڑا ہویا تین ساڑھے تین ماہ کا ہے اور تقریباً ساڑھے تئیس ہزار رپے کا یہ فائنل آپ کو ملے گا تئیس ہزار کا مل جائے گا جی گجران والا منڈی میں جی اسلام علیکم جی ویڈیو میں امان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل مجران والا منڈی میں ہے جی یہاں پر یاسین اور شہداد بھئی دو پائین کے آپ کو جانور شیئر کریں گے بہت اچھے نکوڑے والے جانور اب میرا پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے پاس یاسین کے پاس تئیس ہزار کینج میں بھی مندرہ کھڑا ہوگا تو ویڈیو لاست تک دیکھئے کہ آپ کے شوق میں کافی اضافہ ہوگا اور جو بھئی ہمارے چینل پر نہیں آئے چینل کے لازمی سسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو مزید کا آرامہ دو چلتی ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو شوق کرواتے ہیں ماشاءاللہ یہ جانور دیکھیں جی خوبصورت بچے گجران والا منڈی میں کھڑے ہوئے ہیں شہزاد بھئی کے پاس ایک ہے کر کے آپ کو انشاءاللہ ان کے نمبر بھی لے کے دیں گے ان کے ریٹس بھی لے کے دیں گے جس بھئی کو جو جانور پسندہ ان سے رابطہ کر لیں جانور سارے ہی اچھی ہیں اور خوبصورت ہیں اور ایک والیٹی والے بچے ہیں جی تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی اللہ کا نام لے کے اور آپ کو انشاءاللہ ریٹ شیئر کرتے ہیں اسلام علیکم شہزاد بھئی شہزاد بھئی کیسے ہیں آپ شہزاد بھئی نمبر بولنا سب سے پہلے 0-314 543 443 شہزاد بھئی کتنے ماہ کا بچائیے والا سات ماہ کا ہے اور وزن کتنا ہوگا اس کا پنتالیس کلو کے پاس ہے تو شہزاد بھئی اس کے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں آپ ساٹھ ہزار پیا شہزاد بھئی آپ کے ریٹ بہلے لوگ کہتے ہیں سب سے سستے ہوتے ہیں منڈی میں ابھی آپ کے ریٹ بڑے اوپر جانے ہیں کیا وجہ اس کی پیچھے ریٹ تیز نہیں ہے پیچھے ریٹ تیز نہیں ہے ماشدہ ابھی سردی ہے تو ابھی بھی ریٹ تیز ہے تو سیزن میں تو پھر تو اچھا اچھا تو اس میں ویسے کچھ سسکرائبر آ کے کہتے ہیں جو ریٹ ویڈیو میں ہوتا وہ اس میں نہیں ہوتا اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ہی ریٹ ملے گا نا ٹھیک ہوگا جزاک اللہ بھئی باقی ہمارا مقصد یہ ہے ویڈیو اپنانے کا کہ عوام کو گھر بیٹھ کے جو منڈی کا جو ریٹ ہیں تو انہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کیے جائیں اچھا یہ فائنل کہاں تک چھوڑیں گے ویسے بچا پنتالیس ہزار مارکرس کا وزن کتنا ہوگا پنتالیس کلو کے پاس ہے جانور اچھا ہے ماشاءاللہ کسی بھائی کو جان سمجھ آئے تو ان سے رابطہ کرنے بڑا اچھا جانور ہے اچھا یہ کیا گے کھڑا ہوا ہے تو یہ کتنے ماہ کا شیداد بھئی پانچ ماہ کا ہے تو اس کے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں پنتالیس اور یہ فائنل کہاں تک چھوڑیں گے پنتیس ہزار یہ بہت مناسب ہے جانور پہلا درہا منگا تھا لیکن یہ خوبصورت بھی آپ سے اور نکوڑا بھی اچھا ہے پنتیس ہزار پی ڈیمانڈ ہے اور وزن بھی میریال سے تیس بہتیس کلو تو کنفرم ہوگا ٹھیک ہے شیداد بھی ساتھ والا دکھائیں انتہائی خوبصورت بچہ ہے جی اچھا یہ شیداد بھئی یہ کون سے منڈی کے جانور ہیں ناڑی فارم کی ہیں ماشاءاللہ نکوڑا چیک کریں جی نکوڑا دکھائیے گا ماشاءاللہ بہت پیارا نکوڑا ہے اور کوالیٹی والا بچہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اشارت بھی اس کے کتنے پیسے ہیں چاس ٹانگیں ٹھونگے دیکھیں جی بڑی مضبوط ہے یہ فائنل کان تک چھوڑیں گے چالیس ہزار کا اس میں کمی بیشی ہے چالیس میں ٹھیک ہو گیا جی ہو جائے گی تو یہ سات والا جانور ہے براؤن فیس میں تو یہ کتنے میں چھوڑیں گے فائنل پینتیس کا اس کا وزن کتنا ہے اٹھتیس کلو کے پاس ہے ٹھیک ہے شہد 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 بھی سیٹ پہ آئندرہ میں سیٹ پہ آیا اچھا جی ماشاءاللہ تو یہ بہت حیث ہے یہ بھی وائٹ فیس کے اوپر ہے تو یہ فائنل کان تک چھوڑیں گے جی جی پچاس مانگیں اور فائنل کان تک چھوڑیں گے پنتالیس کا بیالیس ہزار کا ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ جانور یہ بھی بڑا خوبصورت ہے کوالٹی والا بچہ ہے تو کسی بھائی کو سمجھ ہے ان سے رابطہ کرنے جی اچھا جی سات والا جو جانور ہے اس کے کتنے پیسے مانگنے ہیں بھائی پچاس اور یہ فائنل کان تک چھوڑیں گے چالیس ہزار کا ٹھیک ہو گیا اس کا وزن کتنا ہے اس جانور کا چالیس کلو کے پاس ہے جو سات والا ہے ٹھیک ہو گیا پچاس ہزار رپیہ اور فائنل چالیس ہزار کا ٹھیک ہو گیا یہ بھی کھی رہا ہے اپنا ایک دفعہ نمبر تو بارہ شداد بھی بولا جی رو تین سو چودہ پان سو ترتالیس انچاس ترتالیس یہ مجھے یاد ہو گیا آپ کا نمبر بھائی ماشاءاللہ باقی آپ کو اندر جانور اور دکھاتے ہیں یہ یاسین ہے جی بھائی اس کے بھی آپ کو انشاءاللہ جانور سارے دکھائیں گے کسی بھائی کو اس کا جانور پسند آئے تو اس سے رابطہ کرنے جانور ساری اچھے ہیں اسلام علیکم یاسین کیسے ہو اچھے یاسین بھائی اس کا سودہ ہو رہا تھا بنا نہیں ویسے جانور کا کیا وجہ بنی عمام پیر ریڈ نہیں لگاتی ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ باقی یہ شوک کرنے والا بچے دیکھیں نکوڑا اس کا اچھا نکوڑا ہے یاسین نمبر بولنا سب سے پہلے اپنا 0-317 6-8-6-9-4-4 یہ اس کے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں آپ ساٹھ ہزار رپیہ اور فائنل کان تک چھوڑیں گے جس میں کمی بیشی نہیں ہے پچاس ہزار میں سے کمی بیشی کوئی نہیں یاسین یہ فائنل ریٹ ہے اس کا وزن کتنا ہو گا یاسین زندہ کا پچاس پچپن کلو کے پاس ہے چیک ہو گیا سات والا جانور دکھا لالہ لاکھا بریٹ اچھے جانور ہیں یہ بھی تو یاسین اس کے کتنے پیسے ہیں جی ساٹھ اور یہ فائنل کان تک چھوڑو گے یہ اٹھالیس ہزار کم ملے جاگا یہ دو ہزار کم ہے یہ دو ہزار زیادہ جانور یہ وزنی اس سے ہے پچھلے سے اور دانتوں میں کھیرہ بچہ ہے ٹھیک ہا سات والا جانور دکھا اچھے جی ہے دیکھیں یاسین اس کے کتنے پیسے ہیں اور یہ فائنل کان تک چھوڑیں گے پچپن ہزار کب بہت اچھا ہے ہائٹ ویٹ بیوٹی وغیرہ دیکھ لیں جانور کی اور ٹاپ کالٹی کا بچہ ہے جی ما شاء اللہ چیز اچھی ہے کسی بھائی کو یہ سمجھ آئے تو ان سے رابطہ کر لیں اور دانتوں میں کیا یہ اور وزن کتنا ہے اس کا چار سے پچپن کلو کے پاس ہے ٹھیک ہے یاسین یہ جو بیٹھے ان کے بھی بتا دو بیٹھے ہوگا بے شک بتا دو مسئلہ نہیں یہ چھوٹا جانور ہے جی تو اس کے کتنے پیسے بھائی چھتیس اور یہ فائنل ٹیس کا ٹھیک ہوگیا اس کا وزن ٹیس پینتیس کلو ہے ٹھیک ہے بھئی اگلا جانور دکھائیں یاسین اس کے کتنے پیسے جی چالیس اور یہ فائنل کہاں تک چھوڑو گے پینتیس ہزار کس کا وزن کتنا ہے چالیس کلو کے پاس ہے ٹھیک ہے لالا ساتھ والا جانور دکھاؤ بھائی اس کے کتنے پیسے مانگ رہے ہو پچپن ہزار پیہ یاسین بھائی اور یہ دانتوں میں کیا ہے کھیرہ بچہ بھی دیکھ لیں کنڈل وغیرہ کوئی نہیں کھلے نگر بچہ بھی یہ چھوٹے بچے کی نشانی ہوتی ہے اور وزن کتنا ہوگا اس کا یاسین چارز کلو اچھا جانور ہے گر کا پلا لگ رہا مجھے بتا رہا پنا ٹھیک ہے اور یہ فائنل کہاں تک بتایا تھا فائنل پتالیس ہزار پتالیس ہزار کا ٹھیک ہو گیا یہ اولا بھی دکھا جو جو بیٹھا ہوئی وہ جس کا فیس اوپر ہے جانور بہت اچھا ہے یاسین اس کے کتنے پیسے ہیں چھتیس ہزاری ہے فائنل کہاں تک چھوڑو گے بتیس ہزار کا اس میں کوئی کمی بشی ہے فائنل ہو گیا ٹھیک ہے بھئی ساتھ والا جانور دکھیں بلاک فیس کے اوپر ہے جی یاسین بھائیس کا کتنے پیسے ہیں اس کا ٹھائیز ہزار ٹھائیز اور یہ فائنل کہاں تک چھوڑیں گے ٹھائیز ہزار کا نہ کرو یار ماشاءاللہ بہت اچھا ہے جی اور شہداد بھئی پسندہ لے دیں آپ کو ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ ٹھائیز ہزار میں یہ بنا ہے بڑا اچھا جانور ہے اچھا یہ اس کے کتنے پیسے ہیں 35 اور یہ فائنل کہاں تک چھوڑو گے ٹیز ہزار کا ماشاءاللہ بڑا اچھا جانور ہے پھر تو یہ اور یہ کتنے ماہ کا بچہ ہے چار ساڑے چار ماہ کا ہے جانور اچھا ہے جی کوالٹی والا بچہ کسی بھائی کو سمجھ ہے یاسین ایک دفعہ نمبر بولی ہے ڈیرو تین سستانہ چھار شبیس نو سو چھوٹالیس ویڈیو کے بعد ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا میں کہ منڈی سے میں ابھی باہر نکلے ہوں تو کچھ بھائی کہہ رہے تھے کہ یار آپ ویڈیو میں اور ریٹس ہوتے ہیں جب لائیو ہم آتے ہیں منڈی میں جانور لینے کے لیے تو اور ریٹس ہوتے ہیں وہاں پہ تو میں ان بھائیوں کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ نا جو منڈی میں جو جانور کھڑا ہوگا جس کی جو پرائیس ہوگی آپ کو انشاءاللہ اسی ریٹ پر ملے گا آپ کو زیادہ پرائیس نہیں لگ سکتی اور اگر وہ جانور موجود نہ ہو جو منڈی میں ہم نے آپ کو کیپچر کر کے شیئر کر کے دیا ہے تو پھر ہم اس کے ذمہ دار ہیں جی باقی بپاری اس طرح نہیں کرتے کہ آپ کو ریٹ اور دیں جانور کامیز جو منڈی میں کھڑا ہوگا تیس ازار بتیس ازار کا تو آپ سے سیم ریٹ ہی مانگیں گے تو یہ تھوڑا سا مسٹر انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کچھ بائیوں کو کہ ہم منڈی میں جاتے ہیں تو ہمیں وہ ریٹ نہیں ملتے باقی انشاءاللہ وہی ریٹ آپ کو ملیں گے اور آپ جو سکنی شورٹ دکھا سکتے ہیں انہیں اگر تو وہ جانور موجود ہے جس کا ہم نے آپ کے ساتھ ریٹ شیئر کیا انشاءاللہ اسی ریٹ پر آپ کو وہ جانور ملے گا تو یہ تھوڑی سی اگاہی تھی اگر پھر بھی کسی بائیوں کو کوئی گائیڈ لائن کے لیے ہمیں ہماری ضرورت پڑے تو ہم آپ کے تابعہ دانے کیونکہ ہم آپ بھائیوں کے لیے کام کریں آپ کے شوق پرموٹ کے لیے تو ویڈیو کو لاستر دیکھا کریں اور چینل کے لازم سے اسکرائب کریں السلام علیکم